بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج 4 جنوری 2021 بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر بھروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کا نیوز بریٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوں کی بہت سی اہم خبریں بشمول آپ کی فلائٹ تو ویڈیو کو مکمل دیکھی گا شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ شہزادہ خالد بن فیصل بن سعاد الاول کا انتقال بانی مملکت کے نواسے شہزادہ خالد بن فیصل بن سعاد الاول اتوار کو انتقال کر کے سعودی خبر سائد دارے کے مطابق ابان شاہی نے بتایا کہ شہزادہ خالد بن فیصل بن سعاد الاول کے نواز جنازہ پیر جار جنوری کو ہو کی واضح شہزادہ خالد بن فیصل بن سعاد الاول بانی مملکت کے نواسے اور شاہ عبدالعزیز کی بیٹی شہزادی سارہ کے صاحب ساتھے تھے شاہی خاندان کی معروف شاق امیر سعاد الاول سے تعلق رکھتے تھے سعاد الاول بانی مملکت کے سگے بھائی تھے کنگ فہد پول سے بحرین جانے کے لیے سفری زوابط سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پول کی انتظامیہ نے بحرین جانے والوں کے لیے سفری زوابط جاری کیا ہے انتظامیہ نے پانچ زمروں میں شامل افراد کو کرونا ریبورٹری ٹیسٹ کی پابندی سے استثنہ دیا ہے اکبار 24 کے مطابق کنگ فہد پول انتظامیہ نے بیان جاری کر کے بتایا کہ سوارتکار ان کے اہل و ایال سرکاری مہم انجام دے کر واپس آنے والے سرکاری فرائز انجام دینے والے اسکری ان کے فیملی وزایت سہت کے خرش پر علاج کے بعد واپس آنے والے اور ان کے اہل خانہ بحرین میں کرونا کے کلینیکل ٹرائز میں حصہ لینے والے اور چھ سال سے کم عمر کے بچے کرونا لیبورٹری ٹیسٹ سیڈیفکیٹ سے مستثنہ ہوگے کنگ فہد پول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بحرین جانے والوں کو ایڈوانس میں کرونا لیبورٹری ٹیسٹ کی پابندی کرنا ہوگی ٹیسٹ کا ریزلٹ 72 گھنٹے کے لیے ویلیڈ ہوگا جن لوگوں نے یہ ٹیسٹ نہیں کرائے ہوگا تو انہیں چار سو سعودی ریال فیسٹ دے کر ٹیسٹ کرانا ہوگا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کا ریزلٹ مجتمع وائی اپلیکیشن یا سعودی عرب میں سرکاری سمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے قابل قبول ہوگا جبکہ بحرین کی طرف سے منظور شدہ سعودی یا بحرینی لیبورٹری سے جاری ہونے والا ٹیسٹ سیڈیفکیٹ بھی قابل قبول سمجھا چاہے گا انتظامیہ کے مطابق جن مسافروں کے پاس پیج کی کرونا ٹیسٹ سیڈیفکیٹ نہیں ہوگا انہیں کریڈٹ کارڈ یا بنگ کارڈ یا کیش کی صورت میں فیس ادا کر کے لیبورٹری ٹیسٹ کرانا ہوگا بحرین میں دس دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے والوں کو سعودی عرب پہنچنے کے دسویں روز ٹیسٹ کرانا ہوگا خصوصی انتظامات عمرہ پجھتر منٹ میں مکمل ہونے لگا سعودی عرب میں مجد الحرم اور مجد نوی عمور کی جنرل پیزنسی نے کہا ہے کہ تواف سے لے کر صحیح تک عمرے کے سارے کام پجھتر منٹ میں انجام پا رہے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق جنرل پیزنسی نے تین ہزار دو سو پجھتر عمرہ زہرین کے ساتھ کیے گئے دو جائزوں کے نتائج جاری کرتی ہے جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے محول میں تواف کا عوض دورانیا پچیس منٹ مطاف سے صفحہ تک پہنچنے کا دورانیا آٹھ منٹ جبکہ صفحہ اور مروہ کے دوران صحیح کا عوض دورانیا بیالیس منٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اس طرح تواف سے لے کر صحیح کے اختتام تک عمرے کے سارے کام مجموع طور پر پجھتر منٹ میں انجام دیے جا رہے ہیں جائزے میں کہا گیا کہ عمرہ زہرین وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر سے مطمئن نظر آئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وبا کے ہنگامی ماحول میں عمرہ کے لیے جو آسانیاں مہیا کی گئی ہیں وہ تسلی بکش ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب نے نومبر دوہزار بیس کے شروع میں بیرون مملکت سے زہرین کو محدود عمرہ پروگرام متعارف کرائے تھا سعودی عرب نے کرونا وائرس کے ساتھ سے نمٹنے کے لیے تاریخ میں پہلی بار عمرہ آرزی طور پر معتل کیا تھا سعودی عرب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے عمرہ زیارت اور نماز باجماعت کی بحالی کا آغاد کیا تھا پھر باہر سے عمرہ زیارین کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی تیسرے مرحلے میں یومیاں بیس ہزار عمرہ زیارین اور ساٹھ ہزار افراد کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے سعودی ریلوے میں سار میں زیادہ سمان پر چارچز سعودی ریلوے کمپنی سار نے ہر کلاس کے مسافروں کے لیے سمان اور اس کا وزن مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے مقرر حد سے زیادہ سمان پر مسافروں سے چارچز وصول کیا جائیں گے آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی ریلوے کمپنی سار نے بیان میں کہا کہ فروری دوہزار اکی سے مقرر حد سے زیادہ سمان پر وزن کے دہا سے چارچز لگائے جائیں گے سار نے بتایا کہ ایکانومی کلاس کے مسافر پچیس کلو گرام کا ایک بیگ اور سات کلو گرام کا بریف کیس ساتھ لے جا سکتے ہیں میں کہا گیا کہ ایک سے زیادہ بیگ پر ستر ریال وصول کیا جائیں گے جبکہ مقرر حد سے زیادہ پر پی کلو گرام تین ریال چارچز لیے چائیں گے القدیہ میں دنیا کی تیسرین رولر کاؤسٹر کا ڈیزائن بنانے کا آغاز القدیہ تیم پارک میں دنیا کی تیسرین رولر کاؤسٹر فالکنز فلائٹ کا ڈیزائن بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی عرب نیوز کے مطابق یہ ڈیزائن القدیہ انویسٹمنٹ اور انتامین میں میوزیم رائیڈر کی شراکت سے اتھیار کیا جا رہا ہے القدیہ ایک نیا شہر ہے جو دار الحکومت ریاض کے مضافات میں بن رہا ہے اور اس کا تیم پارک دوہزار تیس میں کھولا جائے گا یہ شہر تفریق کھیلوں اور آرٹس کا مرکز ہوگا رولر کورٹر جو ہے القدیہ میں بتیس ہیکٹر رقمے پر مشتمل تیم پارک کی اٹھائیس دلچسپیوں میں سے ایک ہوگی اس کے علاوہ وارٹر پارک موٹر سپورٹس اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد بھی منصوبے کا حصہ ہوگا یہ دنیا کی سب سے لمبی تیز ترین اور بلند ترین رولر کوسٹر ہوگی جو چار کلومیٹر پر محیط ہوگی جبکہ اس کی رفتار دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے فلائٹ سے متعلق سعودی عرب سترہ ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے زوابت کرونا وائرس کی نئے قسم کے بعد سعودی عرب نے سترہ ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے ذابطیں مقرر کیا ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے زوابت پر عمل درامت پروازوں کی بحالی کے ساتھ ہو گیا ہے وزارت سیحت نے کہا کہ برطانی اور جنوبی افریقہ سے آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی زوابت ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا مذکورہ دونوں موالک سے آنے والے مسافروں کو سعودی عرب داخل ہونے سے پہلے کسی اور ملک میں چودہ دن گزارنے ہوں گے وزارت سیحت کے مطابق سعودی عرب پہنچنے پر انہیں چودہ دن کرنٹینہ کرنا ہوگا نیز وہ سفر سے پہلے پی سی آر کے بھی پابند ہوں گے سعودی عرب میں کرنٹینہ سے پہلے اور کرنٹینہ کی مدد ختم ہونے کے بعد دو مرتبہ اسے پی سی آر کرانا ہوگا وزارت سیحت نے کہا کہ آسٹریلیا، سنگاپور، ہولینڈ، کینیڈا، ڈنمارک، آئسلینڈ، جرمنی، ہانگ کانگ، اٹلی، فرانس، سویڈن، جاپان اور لبنان سے آنے والے گھر ملکی مسافروں کو گھروں میں سات دن کے لیے کرنٹینہ کرنا ہوگا مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافر پی سی آر اپنے ساتھ لے کر آئیں گے جبکہ کرنٹینہ کے چھتے روز دوبارہ پی سی آر کرنا ہوگا وزارت سیحت نے کہا ہے کہ مذکورہ بالا دونوں کیٹیگری کہہ رہا دنیا کے باقی ممالک مسافروں کے لیے ضوابط یہ ہے کہ انہیں سات دن گھروں تک محدود رہنا ہوگا یا پھر تین دن گھر میں رہنے کے بعد پی سی آر کرنا ہوگا وزارت نے کہا کہ یہ ضوابط تاہدائی ثانی قابل عمل رہیں گے بس اونٹ سے ٹکرا گیا تین افراد ہلاک تیس زخمی ہوگے تبوگ ریجن کے تیمہ علاقے میں ایک مسافر بس اونٹ سے ٹکرا گئی جس کے وجہ سے تین مسافر موقع پر ہی ہلاک ہوگے جبکہ تیس زخمی ہوگے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق حادثہ تیمہ کے دہی مرکز الجہرہ کے ہائیوے پر ہوا تبوگ ریجن میں سعودی حلال احمد نے کہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب حاصل کی اطلاع ملی تھی فوری طور پر متعدد تیبی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی تو پتا چلا کہ مسافر بس اونٹ سے ٹکرا کر الٹ گئی ہے جس کے باعث تمام مسافر متاثر ہوئے حادثی کی وجہ سے تین مسافر ہلاک ہوگے چودہ مسافروں کے زخم معمولی تھے جنہیں تبوی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا سولہ مسافروں کی حالت نازل تھی جس کے باعث انہیں تیمہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جدہ سے آٹھ ہزار کلومیٹر لمبی ڈاکار ریلی دو ہزار اکیس کا آغاز ہو گیا سعودی عرب میں مسلسل دوسرے سال ڈاکار ریلی کے ڈرائیورز ریس کے دوران سعودی عرب میں آٹھ ہزار کلومیٹر سفر کے لیے روانہ ہو گئے عرب نیوز کے مطابق یہ ریس کمزور دل لوگوں کے لیے نہیں ہے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے تین سو ڈرائیوروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں اس ریلی میں موٹر سیکل سوار، کواڈرز، کار سوار، دیگر گاڑیاں اور ٹرکوں کے علاوہ اس سال نئی کیٹیگری کی کلاسی گاڑیاں بھی شامل کی گئی ہیں سعودی عرب کے کون کون سے علاقے بارش سے متاثر ہوں کے سعودی عرب میں موسمیات کے مرکز نے کہا ہے کہ آج پیر جنری چار جنری کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بارش متوقع ہے اخبار ٹونڈی پور کے مطابق مکہ مکرمہ، آسیر، باہا، جتان اور ان کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان ہے موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ قسیم، ریاض، مشرقی ریجن، حائل اور حدود، شمالیہ، صوبوں کے متعدد علاقے بھی بارش سے متاثر ہوں کے سعودی عرب کے ساتھ علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر رلود ہوگا ان میں سے کئی مقامات پر بارش ہوگی سعودی جزیرہ فرسان کا ورثہ بہرہ احمر کے نیا موٹی برہ احمر کے جزیرہ فرسان میں بسنے والے گوٹا خور افراد سمندر میں موٹیوں کی تلاش میں سرگر رہتے ہیں عرب نیوز کے مطابق یہ گوٹا خور سمندر میں تیس میٹر کی گہرائی تک چلے جاتے اور پانچ منٹ تک سانس روک کا زیرہ آپ خزانے کی نیا موٹی ڈھونٹ کر لاتے تھے ان میں سے اکثر کی قیمت ڈیڑھ لاکھ ریال تک بھی ہوتی تھی یہ تا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن ویزٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم